اسلام علیکم ویڈ ویڈ ویڈز کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے welcome کرتی ہوں اپنے چینل delicious cooking with samina 25 میں آج ہمارے کچم میں بن رہی ہے سفید چنوں کی چاٹ جسے ہم کابلی چنے بھی کہہ سکتے ہیں اور سفید چنے تو عام طور پر لوگ کہتے ہی ہیں تو میں آج اس کی چاٹ بنا رہی ہوں جس کے انگریڈینٹس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے آدھا پاؤ چنے لیا ہے جسے میں نے سوڈا اور نمک ڈال کے گلا لیا ہے ساری رات اس کو میں نے تھوڑا سا سوڈے میں بگا کے رکھا تھا اور جب میں نے اس کو پکایا ہے تب بھی میں نے تھوڑا سا سوڈا ڈالا تھا اس میں اور یہ بہت اچھے گل گئے ہیں اور اس کو آدھے چنوں کو میں نے ٹھنڈا کر کے میش کر لیا ہے اور آدھے ثابت رہنے لیے ہیں یہاں میں نے یہ لیا ہے اس کا مسالہ جس میں یہ پیاز ہے میں نے تھوڑی سی پیاز لی ہے چھوٹے سا اس کی اور اس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا یہ ہرادھنیا لیا ہے تھوڑا سا ہری απο تھوڑی سی اور ٹیمارٹر ہیں جس کے میں نے بیج realizar اور یہ میں نے حالو لیا ہے اور اس کو گلا کے میں نے کٹ لیا ہے یہ میں نے پاپڑی لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے سوکھا پدینہ اس میں تھوڑا سا سوکھا پدینہ جائے گا جو کہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کو انہینس بھی کر دیتا ہے اور یہ میرے پاس ہے چاٹ کا مسالہ چاٹ کا مسالہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا اور لے لوں گی نمک کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیونکہ نمک میں نے پہلے ڈالا ہے اور یہ میں نے لیا ہے کھٹی مٹھی املی کی چٹمی کیوں میں اس جائے گی اور یہ میں نے دہی لیا ہے جسے میں نے پھیٹ کے اور اس میں رکھا ہوگا یہ بھی جائے گا اس میں تو میں چلتی ہوں اس کی مکسنگ کی طرف اس میں سب سے پہلے میں پیاز ڈالوں گی ہرا دھنیا تھوڑا سا ہرا دھنیا میں بچا لوں گی کیونکہ مجھے اوپر گانش کرنے کے بعد بھی ڈالنا ہے یہ ہری مرچ ہے جس کی آدھی ہری مرچ میں ڈالوں گی ہرا دھی بچا لوں گی اور یہ ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے ساتھ بھی یہ کروں گی آدھے ڈال کے آدھے بچا لوں گی اب یہاں میں اس میں یہ کھٹی مٹھی چٹنی ڈال دوں گی اور کچھ چٹنی میں لاز میں ڈالوں گی اب تھوڑا سمیتے ہی ڈالوں گی ابھی فیلہال اور یہ ہے سوکھا پدینہ اور یہ چاٹ کا مسائلہ اب میں اسے مکس کٹ ہوں گی چنوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا اس کے بعد میں یہ چٹنیاں اور ڈالوں گی اب یہاں میں تھوڑے سے آلو رکھوں گی اب میں تھوڑا تھوڑا ٹی ماتر ڈالوں گی ہاں پہ ہالو میں نے رکھ دیا ہے ٹی ماتر سے میں نے اس کو گرنش کر دیا ہے اب میں یہاں پر پاپری سپرنکل کر دوں گی اس پہ مزہ بھی نہیں آتا اب میں اس پہ تھوڑا سا چاٹ کا مسائلہ دیں گی ایسے ہی گاروش کے لیے اب میں اس پہ ہرا دنیاں لائے لوں گی تو یہ ہماری وائٹ چنا چاٹ تیار ہو گئی ہے کابلی چنے ہیں یہ اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ بنا کے دیکھئے گا کھٹی مٹی چٹنی کے ساتھ تو بہت زیادہ اس کا مزہ انہائنس ہو جاتا ہے اب مجھے میرے چینل دلشیس کوکنگ و سمینہ ٹو فائر سے اجازت دیں اور میرے اس ریسپی کو آپ بنا کے دیکھئے گا یہ بہت مزے کی بنے گی اور اس میں کھٹی مٹی چٹنی بھی میں نے ہوم میڈ بنائی ہے اور چاٹ کا مسائلہ جس میں ڈالا ہے وہ بھی ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر ہیں پچھے دنوں میں نے اس کا انڈنگ بھی دیا تھا تو آپ بنا کے دیکھئے گا اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اب مجھے اجازت دیں میرے چینل دلشیس کوکنگ و سمینہ ٹو فائر سے میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بجے اللہ حافظ موسیقی